اگر آپ سوچیں کہ کسی ایک ملک میں کوئی کریسز آتا ہے اس ملک سے قریب چار ہزار کلومیٹر دور اور وہاں جا کے آپ کو لڑائی لڑنی ہے وہاں جا کر آپ کو اپنے لوگوں کو چھوڑانا ہے بچانا ہے تو آپ صرف اندازہ لگائیے کہ کتنا مشکل کام ہوگا جیسے یہ کہ اگر میں دلی میں بیٹھا ہوں اور میرے کچھ اپنوں کے ساتھ رشیا میں انگلینڈ میں چین میں ہنگ کونگ میں کہیں پہ بھی دور ہے بہت وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو اچانک مجھے انہیں بچانا ہے کیسے کریں گے کیا کریں گے اور جہاں پہ اس دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ انہیں پتا بھی نہ چلے اور میں وہاں جاؤں گھس کر اور پھر سارے آپریشن کو انجام دوں اپنے لوگوں کو باحفاظت لے کر آجاؤں اب بولنا آسان ہے لیکن واقعی یہ بڑا مشکل کام ہے اور اسی لیے اس آپریشن کو ہمیشہ ایک اسرائیل کی سب سے بڑی کامیابی مانے جاتی ہے اس کی خفے ایجنسی کی اس کے کمانڈوز کی اور وہی کہانی آج آپ کو سناؤں گا آپریشن تھنڈر بولڈ کے نام سے مشہور ہے آپ سبھی جانتے ہوں گے اس کا نام آپریشن تھنڈر بولڈ کیوں رکھا گیا جو ہندی میں اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی تیزی سے بجلی کی رفتار سے تو اس پورے آپریشن میں وقت بہت کم تھا اگر وقت آپ زیادہ لیں گے تو خطرہ یہ تھا کہ آپ خود بھی فسیں گے اور جن کو آپ بچانے جا رہے ہیں وہ بھی مارے جائیں گے تو سب کچھ بجلی کی رفتار سے کرنا تھا اسی لیے اس کو آپریشن تھنڈر بولڈ بھی کہا گیا حالانکہ اس کا نام پھر بعد میں بدلہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہانی ہے اسرائیل کی جس کے اپنے لوگ ایک پلین میں سوار ہو کر جا رہے تھے اور اس پلین کو ہائیجک کر لیا جاتا ہے اور چار ہزار کلومیٹر دور ایک دوسرے دیش میں اس کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد شرطیں ہوتی ہیں اور اسرائیل کا ایک اصول ہے کہ وہ آتنگوادیوں سے بات نہیں کرتا ان سے سمجھوتا نہیں کرتا تو یہاں پہ یہ بھی ایک اڑچن تھی کیا کریں اور اپنے لوگوں کی جان بھی بچانی تھی تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں یہ آج آپ کو میں پوری کہانی سلسلہ وار سناتا ہوں بات 27 جون کی ہے 27 جون 1976 کی ائر فرانس کی ایک ائر بس 203 یہ ازرائیلی شہر جو ہے تیل عویب وہاں سے گریس کی رازدھانی ایتھینس کے لئے اوڑان بھرتی ہے اور اس پلین میں کل 246 پیسنجر تھے اس کے علاوہ 12 کرو میمبر تھے جو ظاہر سی بات ہے چونکہ یہ ائر فرانس کی ائر بس تھی تو وہ سارے کے سارے فرنچ تھے اور جو پیسنجر تھے جو مسافر تھے وہ زیادہ تر یہودی تھے یعنی کہ ازرائیلی ناغرک تھے اور کچھ باہر کے لوگ بھی تھے آدھے آدھے کریم 246 رات 11 بجے 27 جون کو 1976 یہ پلین ٹیک آف کرتا ہے اس کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کے بعد رات ساڑھے بارہ بجے پلین ایتھینس پہنچتا ہے اب تک سب کچھ ٹھیک تھا اس ڈیڑھ گھنٹے کے سفر میں ایتھینس پہنچنے کے بعد وہاں سے کچھ اور مسافر پلین میں سوار ہوتے ہیں کل 58 پیسنجر اور وہاں سے اب اس پلین کو آگے جانا تھا ایتھینس سے اس پلین کو پیریس کے لئے جانا تھا تو 58 پیسنجر جو ہیں وہ ایتھینس میں سوار ہوتے ہیں انہیں 58 میں سے چار آتنکبادی تھے جن کے پاس پسٹل اور ہینڈ گرینیڈ تھا اور ان میں ایک لڑکی تھی یہ جو چار آتنکبادی چڑھے جن میں کسی کو پتا نہیں چلا اچھا 1976 میں ایئرپورٹ پہ اتنی سیکیوریٹی سرکشہ ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھے وہ اب 2000 کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو اس وقت یہ ہاتھیار اور تب بھی سرکشہ ہوا کرتی تھی لیکن اتنی نہیں تو پھر بھی وہ آسانی سے ہینڈ گرینیڈ اور بوم لے کر پلین میں سوار ہو گئے ایتھین سے چار آتنکبادی اسی ایئر فرانس کی ایئر بس میں یہ جو چار آتنکبادی اس میں سوار ہوئے تھے اس میں سے دو جو تھے وہ فلسطینی لیبریشن فرنٹ کے تھے اسے ان سے جڑے ہوئے تھے جبکہ دو جرمنی کے ریولوشنری سیل سے جڑے ہوئے تھے اور یہ لوگ قائدے سے فلسطین میں جو ایک آزادی کی لڑائی چل رہی تھی اس کے سمر تھے تو جب یہ پلین ایتھین سے اڑان بھرتا ہے پیریس کے لیے جیسے ہی ٹیک آف ہوتا ہے اس کے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ چاروں اپنے سیٹ سے اترتے ہیں اور ان میں سے ایک جو لڑکی ہے وہ ایک ہینڈ گرینیٹ کا پن نکال لیتی اور تمام لوگوں کو کہتی ہے کہ اگر کسی نے بھی کچھ ویروت کیا تو وہ یہ ہینڈ گرینیٹ پھیک دے گی اور اس سے پلین اڑ جائے گا اور سارے لوگ مارے جائے گی جبکہ ان میں سے ایک جو ہے یہ بات ہے کہ اس وقت کوکپٹ اس طریقے سے بند نہیں ہوا کرتا تھا جس کے پن ہوں اور ڈور کلوز ہو جائے وہ بھی سب بات میں ہوا تو کوکپٹ کے اندر پائلٹ اور کو پائلٹ دونوں تھے ایک آتنگوادی اندر کوکپٹ میں جاتا ہے اور کو پائلٹ کو باہر نکال دیتا ہے اور اس کو پائلٹ کو باقی کی جو باہر تین آتنگوادی تھے پائلٹ میں وہ اس پہ قبضہ کر دیتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر دیتے ہیں اب کو پائلٹ کی سیٹ پر خود ایک آتنگوادی بیٹھا ہوا تھا اور وہ اب پائلٹ کو ڈائریکشن دیتا ہے سب سے پہلے وہ اس پائلٹ کو چونکہ پیریس جانا تھا وہ اس کا روٹ ڈائیوٹ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ اس کو لیبیا لے چلو اور لیبیا کے جو شہر ہے ایک بینگھازی وہاں پہ لے جانے کے لئے کہتا ہے پائلٹ بے بس لاچار تو پائلٹ مجبوری میں پلین کو پیریس کی جگہ پہ روٹ اس کا موڑتا ہے اور بینگھازی کے لئے چلایا تھا بینگھازی میں ایٹی سی سے اسپیشل پرمیشن لیتے ہیں پائلٹ بتاتا ہے کہ ایسے سے پلین قبضہ ہو گیا وہاں پہ بھی لیبیا میں یہ سنکا تھوڑی ہر کم مچتی ہے لیکن پلین کو لینڈ کرنے کی اجازت دے دی جاتے ہی اس لئے کہ پلین میں اندھن فیول نہیں تھا کم تھا تو لیبیا میں اترنے کے بعد بینگھازی میں اس پلین میں ری فیولنگ ہوتی ہے اندھن بھرا جاتا ہے اور اسی دوران اس میں ایک بریٹش لیڈی تھی اس پلین میں سوار بریٹش سٹیزن اوڈ ایج تھی کافی اور وہ بیمار تھی تو کرو میمبر اور کچھ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں تو آتنگوادی جو ہے اس بریٹش لیڈی کو بینگھازی ائرپورٹ پہ ہی اترنے کی اجازت دے دیتا ہے اور اس لیڈی کو اتر دیا جاتا ہے بینگھازی میں یہ پلین قریب سات گھنٹے تک رکھا رہتا ہے ائرپورٹ پہ ری فیولنگ ویلنگ کے بعد یہ پھر سے اڑان بھرتا ہے جب یہ اڑان بھرتا ہے تب پہلی بار جو کو پائلٹ کے سیٹ پہ آتنگوادی بیٹھا ہوا تھا وہ پائلٹ سے کہتا ہے کہ اس پلین کو اب یوگانڈا لے لو اب یوگانڈا کا نام آتے ہی آپ کو دو تین چیزیں یوگانڈا ایک افریقی دیش اور اس کا اس فکر جو رولر تھرشا سکتا ایدی امین ایک کالا سا بہت اس کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی ایدی امین کے دنیا بھر میں قصے بہت سارے مشہور ہیں اس کے اوپر پوری ایک کہانی ایک دن سنائی جا سکتی ہے تو اس لئے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف ایدی امین کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ ایدی امین کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اسے ایک طرح سے آدم خور بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس نے انسانوں کو بھی کھایا ایدی امین ایک یوگانڈا کا جو شاہ سکتا ہے تو اس کی ظلم کے اس کے باقی کس سے تفصیل سے ڈیٹیل میں کسی اور دن فیلحال ابھی اسی پہ رکھتے ہیں تو ایک آتنگوادی کوئی پالٹ جو تھا وہ کہتا ہے کہ اب یوگانڈا کی طرف پلین کو لے لو اب تک اس پلین کو ہائیجیک ہوئے قریب قریب پندرہ گھنٹے ہو چکے تھے 28 جون 1976 کو دوپہر قریب تین بجے یہ پلین انڈبی ائرپورٹ یوگانڈا کا جو ایک شہر ہے وہاں پہ یہ لینڈ کرتا ہے جب ایٹی سی کو کہا جاتا تو ایٹی سی وہاں کی کوئی ویروت بھی نہیں کرتی اور ان کا کوئی روڈ بھی نہیں تھا وہاں اترنا بھی نہیں تھا روٹین فلائٹ میں لیکن یہی سے کچھ سازش کی بھی بو آتی ہے کہ شاید پہلے سے کچھ جانکاری تھی تو انڈبی ائرپورٹ پہ 28 جون کو یہ پلین لینڈ کرتا ہے اور جیسی یہ پلین اترتا ہے یوگانڈا کی سرزمین پر سب سے آدھا بڑا خطرہ من رہنے لگتا ہے اس لیے کہ یوگانڈا اور ایدی امین یہ دونوں بھی فلسطینی سمرتھک تھے اور ان کا سوفٹ کورنر تھا انہوں کے لیے اور اسرائیل کے دشمن تھے ویروتی تھے تو یوگانڈا کا جو تانشاہ ایدی امین جب یہ پلین پورے ایئرپورٹ کے آس پاس جو انٹوی ایئرپورٹ تھا اس کو چاروں طرف سے یوگانڈا کی آرمی جو ایدی امین کی سینہ تھی وہ اسے گھیر لیتی کلی کلی دو سو یوگانڈا آرمی جو ہے ایئرپورٹ کے رنوے سے لے کے چاروں طرف اور وہ اس لیے تاکہ کوئی ریسکیو آپریشن اگر سوچے بھی تو نہ کر پائے تاکہ یہ آرمی سے مقابلہ کرنا پڑے گا تو سو قریب دو سو کے قریب جوان ایئرپورٹ کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اس کے بعد اس پلین سے ایک اکر سارے مسافروں کو اتارا جاتا ہے چار آتنگوادی پلین میں ایتھن سے سوار ہوئے تھے وہ چار بھی پلین سے اترتے ہیں اور اس ایئرپورٹ پر پہلے سے ہی فلسطینی سمرتھ قریب پانچ آتنگوادی اور تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس پلین کو ہائجیک کر کے کہاں لائے جانا تو وہ پہلے سے ہی ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے تو اب قریب نو آتنگوادی کی تعداد دو سو کے قریب ایدی امین کے جو سینہ تھی وہ ایئرپورٹ پر موجود اس کے بعد ان سارے مسافروں کو پلین سے اتار کر ایئرپورٹ کے ہی ٹرانزٹ ہال پہ لے جائے جاتا ہے اور وہاں پہ لے جانے کے بعد پہلی بار اب دنیا کو یہ دھیرے دھیرے خبر پھیلتی ہے کہ ایئر فرانس کا ایک پلین ہائجیک ہو گیا ہے اور اس میں زیادہ تر اسرائیلی سٹیزن ناغرک یہودی وہ سوار ہیں خبر اسرائیل تک بھی پہنچتی ہے اسرائیل میں ہر کم بچ جاتا ہے اب ایدی امین کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ ہائجیک ہو چکا ہے اور اسی کی سرزمین پر اس پلین کو اتارا گیا اور جس میں سارے بندی ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ کچھ کرنے کی وجہ ایدی امین پلین جب لینڈ کرتا اسے کچھ گھنٹے کے بعد خود ائرپورٹ پہنچتا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور وہ سارا انتظام دیکھتا ہے وہاں پر اس کے بعد پہلی بار وہاں پہ اترنے کے بعد ہائجیکرز اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں اور ان کے جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیل کے جیل میں چالیس فلسطینی ٹیرریسٹ جو بند ہیں ان کو رہا کیا جائے اس کے علاوہ کینیا فرانس سویزرلینڈ اور ویس جرمنی تب جرمنی کے دو وہ تھے ویس جرمنی میں وہاں کی جیلوں میں کل تیرہ اور آتنکوادی بند ہیں ان کو رہا کیا جائے تو کل 53 ٹیرریسٹ کی رہائی کی شرط رکھی گئی جو اسرائیل اور ان باقی کنٹری میں کی جیلوں میں بند تھے اس کے علاوہ پانچ ملین امریکی ڈالر کی انہوں نے مانگ کی اور ڈیڈلائن دی ایک جلائی کی اور یہ ڈیمانڈ جو رکھی گئی اٹھائیس جون نائنٹین سیونٹی سکس تو تین دن کی محلت دی گئی اسرائیلی سرکار کو کہ تین دن کے اندر آپ ہمارے 53 آتنکوادیوں کو جو الگ الگ جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کرنے اور پانچ ملین امریکی ڈالر دے اگر ایک جلائی انہیس سو چھتر کی صوبہ چھے بجے تک بانگیں نہیں مانی گئی تو ایک ایک کر سارے مصافروں کو مارنا شروع کر دیا جائے گا اب یہ مانگ دینے کے بعد یہ جب ڈیمانڈ کی گئی اس کے بعد 29 جون کی تاریخ آتی ہے نائنٹین سونٹی سکس یوگانڈا کی اسی ائرپورٹ پر اینڈ بی ائرپورٹ پر کیپٹرانزٹ ہال میں قیدیوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر ان کو دو گروپ میں بانڈ دیا جاتا ہے باقاعدہ جو ٹیوریس تھے وہ نام پکارتے ہیں ایک ایک کر کے پیسنجر کا اور جن جن کے وہ نام پکار رہے تھے وہ سارے یہودی تھے مطلب اسرائیلی سیٹیزن تو جو کھڑا ہوتا جس کے نام وہ پوچھتے اس کو ایک دوسرے ہال میں وہ بھیج دیتے اسی ائرپورٹ پر جو ایک ٹرانزٹ ہال تھا وہ اس وقت استعمال میں نہیں تھا وہاں پر کچھ کنسٹرکشن چل رہا تھا تو وہ خالی تھا تو وہ نام پکارتے ایک ایک کر کے اسرائیلی سیٹیزن کا یہودی کا اور اس کو اس کے بعد اس ہال کی طرف بھیج دیتے تو انہوں نے اس پورے جو پلین میں مسافر تھے ان کو دو گروپ میں باٹھ دیا جتنے جو اسرائیلی سیٹیزن تھے وہ پتا چلا کہ اس پلین میں نائنٹی فور تھی ان کی تعداد چورانوے اس کے علاوہ جو بارہ کرو میمبر تھے ائر فرانس کے فرنچ تھے وہ تو ان چورانوے اسرائیلی سیٹیزن اور بارہ کرو میمبر کو اس ٹرانزٹ ہال میں جو کی استعمال میں بند تھا اس ایک ہال کے اندر رکھ دیا اس کے علاوہ باقی جتنے بچے ان کو ایک ساتھ رکھا اور یہ جو بچے تھے یہ سب دوسرے ملکوں کے سیٹیزن تھے یو ایس کے فرانس کے گریس کے تو الگ الگ آپ کر دیا ایک طرف صرف اسرائیلی سیٹیزن اور ایک طرف نون اسرائیلی اس کے بعد اب ایدی ایمین کے ذریعے اسرائیل بھی کوشش کر دا باقی ملکوں سے افریقی ملکوں سے کہ وہ اس میں کچھ ہیلپ کریں ان کو چھڑوانے میں تو کچھ لوگوں کچھ ملکوں کا دباؤ آتا ہے اس کے بعد جو ہائی جیکرز ہیں وہ ان میں سے فورٹی ایٹ پیسنجرز کو رہا کر دیتے ہیں پہلی کے ان میں سے زیادہ تر جو تھے وہ بیمار تھے اور بزرگ تھے اور یہ اٹھالیس کے اٹھالیس غیر ازرائیلی تھے مطلب ازرائیل کے سٹیزن نہیں تھے بلکہ یہ دوسرے سٹیزن تھے تو ان سبھی اٹھالیس لوگوں کو جو بیمار جن میں مہیل آئے ہیں بزرگ بچے تھے ان کو ایک ایسپیشل پلین سے سیدھے ایٹ بی ائرپورٹ سے پیریس لے جا جاتا ہے وہ نزدیک تو پہلی کھیپ میں اٹھالیس مسافروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اب تیس جن آ چکا تھا تیس جن کو یہ اٹھالیس لوگوں کو چھوڑا گیا اب محلت ختم ہونے میں کچھ گھنٹے باقی کیونکہ ایک جلائی کی صبح کا وقت نزدیک آ رہا تھا ادھر ازرائیل میں لگتار بات چیز چل رہی تھی کیا کریں ان کے سرکار کا اپنا قانون بیچ میں آڑے آ رہا تھا تنگوادیوں سے بات نہیں سمجھوتا نہیں تو ازرائیل نے پھر اچانک کچھ اپنے افریقی ملک دیشوں کے ذریعے ایدی امین تک میسیج بھیجوایا اس نے کہا کہ جو محلت دی گئی ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیں ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں ہم آپ کی مانگ پر سوچنے کے لیے تیار ہیں ہمیں تھوڑا محلت دیں کیونکہ ایک تو یہ الگ الگ جیلوں میں بند ہیں اور پھر کچھ باقی چالیس تو ازرائیل میں ہیں اور باقی جو تیرہ ہے وہ اور دوسرے ملکوں میں ہیں تو ان سب کو اکھٹا کرنے میں وقت لگے گا تو محلت مانگی اسرائیلی گورنمنٹ نے تو جو کڈنیپر تھے جو ہائی جیکر تھے وہ پھر ان کی محلت کو مانگ لیتے ہیں اور ایک جولائی کی جگہ پہ وہ تین دن اور وقت دیتے ہیں اب ڈیڈ لائن تھا چار جولائی چار جولائی انیس سو چھتر دوپہر بارہ بجے تک اگر ان کی مانگ نہیں مانی گئی تو ان کا یہ تھا کہ جتنے بھی اسرائیلی سیٹیزن ان کو ایک ایک کر کے مار دیں گے تو تین دن کی محلت اب اسرائیلی سرکار کو مل گئی اس کے بعد اس محلت کو دینے کے کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہائی جیکر تھے وہ سو اور غیر اسرائیلی جو پیسنجر تھے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ان سب کو بھی ایک اسپیشل پلین سے پیریس بھیز دیا جاتا ہے انٹ بی ائرپورٹ جو یوگانڈا اس کے ٹرانزیٹ ہال میں صرف اور صرف نائنٹی فور اسرائیلی سیٹیزن بچتے ہیں اور فرانس کے جو ہے بارہ کرو میمبر اور اس کے علاوہ دس نوجوان جو تھے اس پلین میں سوار مسافر وہ بھی فرانس کے تھے تو وہ تو کل ملا کر اب 116 پیسنجر اس ٹرانزیٹ ہال میں بچے تھے جو اس پلین میں سوار تھے جن کو ایجیک کیا گیا تھا 116 کے علاوہ باقی سبھی کو چھوڑ دیا گیا تھا پتہ لگ بک قریب ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگوں کو دو کھیپ میں چھوڑ دیا گیا اب ادھر یہ تھا کہ محلت تو دے دی اسرائیل سرکار کے کہنے پہ اب اسرائیل سرکار کے سامنے دکت یہ ہے کہ وہ کرے کیا کرے مانگے مانے تو پھر اپنے دیش میں ہی لوگوں کے سامنے وہ کیا جواب دے کیونکہ اس کی شرط یہ تھی کہ وہ آتنگوادیوں سے بات نہیں کرے گا کوئی ڈیل نہیں کرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ چار ہزار کلومیٹر دور جا کر اپنے لوگوں کو چھوڑائے تو کیسے چھوڑائے جس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں کوشش لگاتار جاری تھی باتچیت کی بھی کوشش ہو رہی ہے ادھر ہائیجیکرز کو بھی الجھا کر رکھا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے باقی دنیا سے بھی مدد لینے کی کوشش کی جاری ہے ایدی امین پر دباؤ ڈال کے کوشش کی جاری ہے اس دوران میں اس پیریڈ میں دو دن کے لیے ایدی امین ایک سیمینار میں حصہ لینے کے لیے مورشیس کی طرف نکل گیا تو جب وہ مورشیس کیا تو تھوڑا سا ان لوگوں کو بھی موقع ملا کچھ کرنے کا کچھ سوچنے کا کیونکہ جب تک ایدی امین نہیں آگا تب تک کچھ ہونا نہیں تھا لیکن ساری چیزیں مورشیس میں بھی باتچیت کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ساری چیزیں ناکام رہی اسی بھی اس تین جولائی انیس سو چھتر کی تاریخ آ جاتی ہے مطلب اب ڈیڈلائن کو ختم ہونے میں صرف اب ایک دن باقی ہے ایک جولائی کو محلت بڑھائی گئی تھی اب تین جولائی کی تاریخ آ گئی اور تین جولائی کی شام سالے چھے بجے پہلی بار اسرائیلی گورنمنٹ کی کیبینٹ کی میٹنگ بلائی جاتی ہے ابھی تک سب کچھ ایسی ہی تھا کریں کیا کریں کوئی فیصلہ نہیں لیے جا رہا تھا لیکن اس فیصلے سے پہلے کچھ چیزیں اور ایک ساتھ چل رہی تھی اور وہ یہ تھی کیا کیا آپشن ہو سکتا ہے تو ان میں تین آپشن آئے ایک کی جہاں پہ ان لوگوں کو رکھا گیا ہے انٹبی ائرپورٹ پر وہاں پہ حملہ کیا جائے پلین کے ذریعے دوسرا آپشن یہ تھا کہ پانی کے راستے سمندر کے راستے جہاز سے وہاں پہنچا جائے انٹبی اور تیسرا یہ تھا کہ کینیا سے سڑک کے راستے یوگانڈا میں گھسا جائے اور پھر آپریشن کیا جائے ان ساری چیزوں پہ بات چیت ہوئی ان کے کمانڈوز موساد سب سے لیکن پتا چلا کہ پانی کے راستے اور سڑک کے راستے میں رسک زیادہ ہے وقت بھی زیادہ لگے گا اس لئے ہوای راستہ سہی ہے جو بھی آپریشن کرنا ہے وہ ہوای راستے سے پلین سے ہی ہونا ہے اور اب یہ تیہ ہو چکا تھا لیکن زائر سے بات ہے کہ اس کے لئے آپ کو منظوری چاہیے تھے کیبینٹ کی تو شام سالے چھے بجے اسرائیلی کیبینٹ کی بیٹھک ہوتی اور اس میں تیہ ہوتا ہے کہ ہم آتنکوادیوں سے بات چیت نہیں ادھر دوسری طرف جو پیسنجر فسے ہوئے تھے اسرائیل کے جو کہ باقی سب چھوڑ دیے گئے تو ان کے رشداروں کا بڑا پریشر اسرائیل میں دھرنا پردسشن شروع ہو گیا سرکار کے اوپر دباؤ کے انہیں بچایا جائے انہیں واپس لائے جائے تو سرکار بھی دباؤ میں کیا کریں کیا نہ کریں سالے چھے بجے میٹنگ ہوتی اور میٹنگ میں آخری یہ فیصلہ لے آجاتا ہے کی نہیں اس کے بعد اس آپریشن کے لیے بریگیڈیٹ جنرل ڈان شمرون ان کو ہیڈ بنائے گیا اس آپریشن کا پورا کمانڈر اور یہ تیہ ہوا جو دوسرے تھے اس میں لیفٹن کنڈل یوناثن نیتن یاہو ان کو فیلڈ آپریشن کا انچارج بنائے گیا جو زمین پہ جا کر آپریشن کرنا ہے نیتن یاہو کو یہ وہی نیتن یاہو ہوں ہیں جو اس وقت اسرائیل کے پردھان منتری ہیں ان کے بڑے بھائی تھے پردھان منتری جو ابھی ہیں جو انڈیا بھی آئے تھے وہ چھوٹے بھائی تو یہ تیہ ہوا کہ آپریشن کرنا اور کچھ نہیں ہے اور چار ہزار کلومیٹر جا کر دشمن دیش میں گھس کر اپنے لوگوں کو بچانا ہے لانا ہے اور وہ بھی یہ کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم لوگ آ چکے ہیں کام مشکل تھا اس دوران جب یہ باتچی چل رہی تھی اور جو محلت کا ٹائم تھا بیچ میں ایک جولائی سے لے کے چار جولائی اس سے پہلے اٹھائیس تاریخ جب سے یہ آئی جیکنگ ہوئی تھی اس کے بات سے تو موساد اور وہاں کی جو اپنی ٹیم تھی وہ لگاتار لگی ہوئی تھی سارے انفارمیشن پر ٹورنے میں اور جو دو کھیپ میں چھوڑا گیا تھا لوگوں کو نون ازرائیلی کو ایک بار میں ففٹی ایٹ اور ایک میں سو سے زیادہ تو جب ان کو اسپیشل پلین سے پیریس لیا گیا تھا تو موساد کی ایک پوری ٹیم پیریس پہنچ چکی تھی اور ان میں سے ایک ایک مسافروں سے جو ریلیز کیے گئے تھے جو بات کرنے کی حالت میں تھے کیونکہ ایک تو شاک لگا ہوا تھا یہ بھی تھا کہ بچیں گے کی نہیں تو جو جو لوگ بات کرنے کی حالت میں ان میں سے ایک ایک کو پرسنلی موساد کے لوگوں نے پوچھتاچ کی انٹروگیٹ کیا اور ان سے چھوٹی چھوٹی جانکاری لی کہ انٹیبی ائرپورٹ پہ کیا ہے کتنے آتنکوادی ہیں یوگانڈا کی جو سینہ ہے وہ کہاں کہاں پہ رہتی ہے کب کب ان کی پوزیشن بدلتی ہے تب مائنر سے مائنر جانکاری دی یہاں تک کہ ایک پلین کے ذریعے اوپر سے انٹیبی ائرپورٹ کا پورا انہوں نے پکچر تک لی خاموشی کے ساتھ کی پتہ نہ چلے اور اس پکچر کے حساب سے باقاعدہ اسرائیل میں رات و رات ویسی ہے ائرپورٹ کا موڈل تیار کیا گیا ایک دھانچہ اور جو ان لوگوں سے جو پیسنجر چھوٹ کر آئے تھے ان سے جو پوچھتا چھوئی کہ وہاں پہ کیسے کیا ہے ٹرانزیٹ ہال کہاں پہ ہے رنوے کا کیا ہے ان ساری چیزوں کو ملا کر اس پکچر اور لوگوں کے بعد باقاعدہ ایک ڈریل کیا گیا کہ اگر ہمیں وہاں جا کے آپریشن کرنا ہے تو کیسے پلین لینڈ کرے گا کیسے وہاں تک پہنچنا کیسے اپنے لوگوں کو لانا ہے کیسے بچانا ہے تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اسی بیچ میں ایک اور چیز آئی کہ جس انٹر بی ائرپورٹ کے اس ٹرمینل میں رکھا گیا ان سارے اسرائیلی لوگوں کو پتا چلا کہ اس زمانے میں اسرائیل کی ایک کنسٹرکشن کمپنی تھے جو دنیا میں بہت سارے اس نے ائرپورٹ بنائے اسی کمپنی جس سے پتا چلا ہے کہ جو انٹر بی ائرپورٹ ہے وہ بھی ایک اسرائیلی کمپنی نے اسی کنسٹرکشن کمپنی نے بنائی تھی تو اس کے جو مین انجینئر تھا وہ اس وقت اسرائیل میں ہی تھا اس کو دھونڈ کے نکالا گیا فورا اور پھر اس سے اس پورے ٹرانزٹ ہال اور اس ساری جگہوں کی چھوٹی چھوٹی جانکاری لی گئی کیونکہ اس نے خود بنایا تھا تو وہ بہتر جانکاری اور سالڈ جانکاری دے سکتا تھا تو اس کے ذریعے کی وہ بندک کہاں پہ رکھے گئے ہیں وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے وہاں پہ کیا کیا راستے ہیں اس ٹرانزٹ کمپنی کے اس انجینئر کے ذریعے جانکاری لی گئی تو یہ گراؤنڈ ورک اس دوران میں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب سب کچھ کرنا ہے اور وقت نہیں ہے کیونکہ چار جولائی نزدیک ہے تین جولائی ساڑھا چھے بجے تو کیبینٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو قریب دو سو جو سب سے بیسٹ کمانڈو اسرائیلی فورس میں تھے ان کو چنا جاتا ہے اس آپریشن کے لیے اور تین جولائی نائنٹین سیونٹی سکس رات نو بجے اسرائیلی کمانڈو کی یہ دو سو سب سے ان کے سالڈ ان میں سے چنا جاتا ہے ان کو چار اسرائیلی ائر فورس کے سیونٹری ہرکولیس ٹرانسپورٹ پلین اس میں سوار کیا جاتا ہے اور یہ لوگ سب چکے دوری زیادہ تھی تو شرمل شیخ ائرپورٹ سے یہ اڑان بھرتے ہیں چار الگ الگ ہرکولیس ٹرانسپورٹ پلین میں اب اس سارے ویمان میں بیٹھ تو گئے سرپ پرابلم آپریشن میں ایک تھی کہ ائرپورٹ پہ اینٹبی میں ایدی امین کے سینہ نے چاروں طرف سے رنوے سے لے کہ سب کچھ گھیرا ہوا ہے رات کے وقت میں آپریشن کر سکتے ہیں کیونکہ دن میں پلین لینڈ کرے گا تو دکھائی دے گا رات میں پلین کو اس طریقے سے وہاں پہ اتارنا ہے کہ ایک تو یوگانڈا کی وایو سیما میں جب ائر سپیس میں آپ داخل ہوں تو ان کو پتا نہ چلے جب آپ ائرپورٹ پہ پہنچیں تو بھی ان کو پتا نہ چلے ان کا ایٹی سی ائر ٹریفک کنٹرول نہ پکڑ سکے تو یہ ممکن کیسے ہے تو پتا چلا کہ یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ پلین کی انچائی یوگانڈا کی وایو سیما میں داخل ہونے کے بعد اگر تیس میٹر سے زیادہ نہ ہو مطلب سو فیٹ سے زیادہ انچائی نہیں ہونی چاہیے اگر سو فیٹ سے زیادہ انچائی ہوئی تو آپ جو ائر ٹریفک کنٹرول ائی ٹی سی اس کے آپ ریڈار میں آ جائیں گے اور پکڑے جائیں گے اور پتا چل جائے گا ایک خطرہ یہ تھا تو اب سوال یہ تھا کہ کیا سو فیٹ کی انچائی تک اس پلین کو اڑایا جا سکتا ہے تو اس کا تقنیقی پہلو یہ تھا کہ ہاں اڑایا جا سکتا ہے رسک ہے لیکن اڑایا جا سکتا ہے تو یہ پہلی چیز کلیر ہو گئی اب لیکن دوسرا ایک خطرہ یہ تھا کہ رات کو رات ہوتے ہی کوئی رسکیو آپریشن نہ ہو اس کے لئے ایک بیسک چیز ہے کہ یوگانڈا کی آرمی چکہ ائرپورٹ ان کے قبضے میں ہے باقی سارے فلائٹ وہاں سے کینسل کر دی گئی ہے عام پیسنجر کے لئے تو کیا رات کو اگر وہ رنوے کی لائٹ بن کر دیں گے تو پھر لینڈ نہیں ہو سکتا ہے پلین تو اگر انہوں نے رنوے کی لائٹ بن کر دی تو کیا ہوگا یہ دوسرا آپشن تھا اب خطرہ سب کچھ تھا لیکن یہ کہ یہ وقت نہیں ہے تو رات نو بجے یہ چار پلین ہرکولس جس میں ان کے کمانڈو سوار تھے یہ اڑان بھڑتے ہیں اب چار پلین میں سے ایک پلین خالی لے کر جائے گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جن پیسنجر کو آپ کو ریسکیو کرانا ہے ان کو اسی وقت ہاتھ و ہاتھ پلین میں بیٹھا کے اور وہاں سے نکالنا ہے تو ایک پلین صرف مسافروں کے لئے ایک پلین جو تھا وہ شرمل شے کے ائرپورٹ پر رکھا گیا باقیدہ میڈیکل ایکوپنٹس کے ساتھ کہ کوئی امرجنسی آگئی تو وہ مدد کرے گا جو ہرکلس ٹرانسپورٹ پلین تھا اس کے اندر باقاعدہ مرسیڈیز گاڑی کالے رنگ کی اور لینڈ روور کارے اس کا بھی ایک کافلہ رکھا گیا پورا اب اس کی وجہ کیا تھی یہ پتا چلا مسافر کو اس وقت اس کے ذریعے کہ ایدی امین بلیک رنگ کی مرسیڈیز کا شوکین ہے اور وہ ہمیشہ جو اس کا اپنا پورا کاروہ چلتا ہے وہ بلیک رنگ کی مرسیڈیز میں ہی آتا جاتا ہے تو یوگانڈا میں جہاں پہ بھی اور اس کے ساتھ جو اس کے لوگ چلتے ہیں وہ لینڈ روور کار میں چلتے ہیں جو اس کے گارڈ چلتے ہیں اور یہ خود بلیک رنگ کی مرسیڈیز میں بیٹھتا ہے تو یہ مرسیڈیز میں ہوتا ہے اور اس کے جو گارڈ اسپیشل گارڈ ہے اس کے جو پوٹک کرتے ہیں وہ لینڈ روور میں چلتے ہیں تو جب بھی اس کا کاروہ گزرتا ہے تو بلیک مرسیڈیز اور لینڈ روور کو دیکھ کے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایدی امین کا کافلہ جا رہا ہے چاہے پھر وہ فورس کے ہوں یا آرمی کے ہوں تو پھر ان کو کوئی روکتا نہیں ہے تو مساد کو جب یہ پتا چلا تو اس نے اس کی پوری پلاننگ کی اس نے اس ٹرانسپورٹ پلین میں باقاعدہ ایک بلیک کلر کی مرسیڈیز کار اور لینڈ روور کی کئی گاڑیاں اس میں تھی اس کے بعد یہ پلین بینہ راڈار میں آئے وے دیر رات یوگانڈا کے سیما میں گستا ہے اور پھر بلکل سو فیٹ تیس میٹر کی انچائی پہ اڑان بھڑتے ہوئے اور نصیب یہ اچھا تھا کہ اس وقت ائرپورٹ رنوے کی لائٹ چل رہی تھی تو جو سب سے آگے پہلا پلین گیا اس کو یہ تھا کہ اس کے اندر وہ چیزیں تھیں کہ وہ کسی طرح چاہے رسک ہو اگر اس میں یہ بھی تھا کہ اندھیرہ ہوگا تو کسی بھی طرح کوشش کرنی ہے اور وہ لینڈ کرتے ہی سب سے پہلے رنوے کی لائٹ کا انتظام کرے گا تو وہ اپنے ساتھ اس کے لائٹ لے کر گئے تھے جس سے پلین کو لینڈ کرانے میں آسانی ہو اور جب پلین لینڈ کرنا تھا اس سے پہلے ہی اس کا وہ کھل گیا تھا پیچھے سے سب کچھ تاکہ وقت برباد نہ ہو رنوے پہ رکنے کے بعد نہ کھولے تو ایک پہلا پلین جب لینڈ کرتا اس کے اندر سے سیرے گاڑیوں کا کافلہ دھردھڑا کر باہر آنا شروع ہوتا ہے جس میں بلیک مرسیڈیز اور لینڈ روور کار اور اس ساری گاڑیوں میں پلین کے اندر سے ہی کمانڈو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ رنوے پہ آتا ہے تو وہ کمانڈو کو ساتھ آتا ہے ان گاڑیوں میں اس کے بعد یہ چار پلین ایک ایک کر کے یوگانڈا کی ائر اسپیس میں داخل ہونے کے بعد سیدھے وہاں پہ اب لینڈ کرنے کی تیاری کر رہا ہے یہ جو چار کارگو ویمار کی میں بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ دو بوئنگ سات سو سات پلین بھی تھا پہلی بوئنگ اس میں میڈیکل ٹیم تھی اس کو نیروبی ائرپورٹ پہ روک دیا گیا تھا تاکہ کوئی امرجنسی ہو تو اس کو بلائے جا سکے دوسری بوئنگ کو انٹر بی ائرپورٹ پر اترنا تھا ان کے ساتھ تاکہ وہ بندکوں کو جو ہے وہ واپس لے کر آ سکیں اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا ائر اسپیس میں داخل ہو چکے تھے رات کے ٹھیک ہے گیارہ بجتا ہے اور ٹھیک ہے گیارہ بجے ایک اکر اسرائیلی ائر فورس کے یہ چار ویمان تیس فیٹ کی اچائے اور اڑتے ہوئے انٹر بی ائرپورٹ کے رنوے پر پہنچتے ہیں پہلی جو پلین سے میں نے آپ کو بتایا کہ گاڑیوں کا کافلہ نکلتا اس میں سارے ان کے کمانڈوں تھے تو جب یہ گاڑی کا کافلہ اترتا ہے اس کے پیچھے دھیرے دھیرے اک اکر کے اب باقی پلین اتر رہا ہے اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں جو آواز اور وہ ساری چیزیں تھی وہ بھی اسی حساب سے تھی تو گیارہ بجے کا وقت تھا رات کا اب لینڈ روور اور کالی رنگی مرسیڈیز گاڑی رنوے سے اس ٹرمینل کی طرف جاری ہے جہاں پہ بندگوں کو بنا رکھا گیا اور یہ سارے اقدم لیس ہیں اور خاص بات یہ تھی کہ ان کے پاس سائلنسر لگے ہوئے سارے ہاتھیاروں کا وہ تھا ان کا یہ تھا کہ خاموشی سے کرنا تو سائلنسر والی بندگ اور وہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ اترتے ہیں گربڑ ایک ہوتا ہے کہ جب یہ گاڑیوں کا کافلہ رنوے سے اس ٹرمینل کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں پہ سارے بندی تھے دو گارڈ یوگانڈا کی آرمی کے اس سے پہلے اور کئی گارڈ دیکھتے ہیں وہ سارے ایسے سیلوٹ کر کے اس کافلے کو جانے دیتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس بلیک مرسیڈیز میں ایدی امین کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اور لینڈ روگر بھی ہے پر دو گارڈ جو ایدی امین کے ساتھ لمبے وقت تک رہ چکا تھا پرسنل کی سیکیورٹی میں وہ کالی مرسیڈیز کو دیکھ کے بھی اس کو روکنے کا اشارہ کر دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی جو موساد جہاں پہ صرف ایک چوک ہوئی تین دن پہلے ہی یعنی یہ تین جولائی راتے گیارہ بجے کا آپریشن ہو رہا ہے ایک جولائی کو ایدی امین نے بلیک مرسیڈیز کو ہٹا کر پہلی بار اپنے کافلے میں وائٹ مرسیڈیز ایک خرید دی تھی اور وہ پچھلے تین دنوں سے وائٹ مرسیڈیز میں چل رہا تھا اب چونکہ بیچ مرسیڈیز کو آئے وقت تین دن ہو گیا لیکن بیچ میں وہ موریشیرز گیا تو ہر دن اس کا کاروان تو نکلا نہیں تو یہ چیز چوک ہو گئی کہ ابھی بھی وہ بلیک یوز کر رہا ہے یا وائٹ یوز کر رہا ہے تو یہ ان دونوں گارڈ کو خاص طور پر پتا تھا کہ اب ایدی امین نے وائٹ مرسیڈیز لے لیا اور وہ اب وہ سی میں چل رہا ہے اور کچھ دیر پہلے ایدی امین وہاں سے گیا تھا تو وہ وائٹ مرسیڈیز میں ہی تھا یہاں پہ موساد دھوکہ کھا گئے تو ان دونوں گارڈ نے اس بلیک مرسیڈیز کو دیکھ کہ اس کا سمجھ میں آگیا کہ اس میں ایدی امین نہیں ہے تو روکنے کا اشارہ کیا یہ رکے نہیں تو اس نے گولی چلا دی اکے سہتالیس سے جواب میدر سے بھی کمانڈوں نے گارڈی سے گولی چلائی سائلینسر لگی بھی اس سے چلائی اور دونوں گارڈ وہیں پہ مارے گئے لیکن گڑھ بڑھ یہ ہوا کہ جب گارڈ نے جو گولی چلائی تھی وہ اکے فٹی سون سے اس کی شور گولی کی آواز دور تک چلی گئی اور جو باقی وہاں پہ یوگانڈا کے آرمی کے لوگ تھے سب وہ چوکنے ہو گئے اور انہوں نے لگا کہ کچھ حملہ ہو چکا ہے پھر تب تک گارڈیوں کا کافلہ سامنے پلین سب کچھ تھا تو اب یہ تھا کہ اب کچھ بچا نہیں ادھر اب جو کمانڈوں تھے اسرائیل کے ان کے سامنے بھی تھے کہ اب تو ہو چکا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو انہوں نے تیہ کیا کہ اب سیدھے یہ پوری گارڈیوں کا کافلہ اس مین ٹرمینل کی طرف ہی لے کر جائیں گے گولی چلاتے ہوئے جہاں پہ سارے بندھکوں کو رکھا گیا ہے تو اب یہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں زمین پہ اترنے کے بعد جو اسرائیلی کمانڈے تھے ان کو تین حصوں میں بار دیا گیا تھا ایک کو پہلے سب سے پہلے جانا تھا اس ٹرمینل پہ جہاں پہ بندھک بنا کر رکھے گئے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے دوسری ٹیم کو ائرپورٹ کے رنوے پر رہنا تھا اور تیسری ٹیم کو جو آتنگوادی تھے اور آرمی تھے ان سے نپٹنا تھا اور ایک ان کو بیک اپ وہ تھا کہ جو مسافروں کو بچایا جائے گا جو ادرائیلی ہے ان کو باحفاظت اس پلین میں لاکر بیٹھانا ہے تب یہ پوری ٹیم جو ہے وہ اس بیلڈنگ میں گھستی ہے گولی چلتی ہے دونوں طرف سے گولی چلاتے ہیں اب لیکن ایک پرابلم یہ تھی کہ ان میں سے کچھ ایک اور بھی چیز تھی کہ جو کمانڈو تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے یوگانڈا کی آرمی کی بھی وردی پہن رکھی تھی تاکہ آرمی کو دھوکہ دیا جا سکے یوگانڈا کی کہ یہ باہر ہی نہیں ہے اپنے لوگ ہیں تو ان کو چکمہ دینا تو ٹھیک تھا لیکن اب جو اسرائیلی بندھک بنے ہوئے تھے ان کے سامنے اس وردی میں وہ نہیں پہچانتے کہ یہ کون ہے اور وہ دھوکے میں پھر آتے نہیں اور وہ ان کے ساتھ جاتے نہیں کیونکہ لگتا کہ ان کی جان کو خطرے میں ہے تو یہاں پہ پھر ان لوگوں نے باقاعدہ انگلیش اور ہیبرو لینگویج میں چیخ چیخ کر بولا کہ ہم اسرائیلی سینک ہیں لیٹ جاؤ زمین پر لیٹ جاؤ تو پھر ان لوگوں کو سمجھ میں آیا وہ لیٹے زمین پر پھر اسی میں پوچھا گیا ہیبرو لینگویج میں کہ کتنے آتنگوادی کہاں ہیں تو ان لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ وہ دوسرے کمرے میں جو سارے ہائیجیکر ہیں وہ ادھر ہیں اس کے بعد گولی باری ہوتی ہے گرینٹ سے بھی حاملہ کرتے ہیں اسرائیلی سینک اور قریب چھے منٹ کے اندر اندر جب وہ ٹرمینل کی بلڈنگ میں گھوچتے ہیں سارے جو بندھک تھے ان کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو دوسری ٹیم تھی ان کو ایک ایک جو باہر رنوے پہ تھے وہ سارے اب تک جو یوگانڈا کے آرمی تھے ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا وہ سارے ایک ایک کر مارے جا رہے تھے اس بیج جب یہ آپریشن ہو رہا تھا تو جو اس کے کمانڈر تھے جنرل ایڈم یہ ایک دوسری پلین میں اس ائرپورٹ کے اوپر اب چکے یہ زمین پہ اتر چکے تھے سارے اسرائیلی کمانڈو تو پھر اس کے کچھ دیر کے بعد وہ اوپر آتے ہیں اور آسمان میں پلین میں بیٹھ کر باقاعدہ ائرپورٹ پہ کیا کچھ ہو رہا اس کی نگرانی آسمان سے کر رہے جو اس آپریشن کے کمانڈر ہے اور جو گراؤنڈ انچارز تھے نیتن یاہو وہ سارا کچھ سمحلے ہوئے تھے تو گولی باری ہوتی اس میں کل نو ہائی جیکرز مارے جاتے ہیں یوگانڈا کی آرمی کے اڑتالیس لوگ مارے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک نیتن یاہو کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ گولی اوپر کی طرف سے آئی تھی اور سیدھے سینے میں لگی تھی تو اس وقت حالت بہت خراب تھی جبکہ پانچ کمانڈوں گھائل ہوتے ہیں مارا کوئی نہیں جاتا اس کے بعد یہ سارے مسافروں کو ایک ایک کر کے لاکر اس پلین میں بیٹھایا جاتا جو خاص طور پر ان کے لئے لائے گیا تھا اور لانے کے بیٹھانے کے بعد ادھر یوگانڈا آرمی کے اتنے لوگ مارے گئے تھے پھر اوپر سے گولی باری بند ہوتی ہے لیکن یہ سپیڈ میں سب کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد جاتے جاتے اس ائرپورٹ پہ نو مگ اور کچھ اور پلین کھڑا تھے انٹی بی کے ائرپورٹ پہ تو اسرائیلی کمانڈوں ان سارے پلین کو بھی اڑا دیتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ایک بار یہاں سے جب اڑیں گے تو ان کا پیچھا نہ کریں ان کے اوپر آسمان میں بھی حملہ نہ کریں تو رنوے کے آس پاس جتنے پلین کھڑے تھے ان سب کو بھی اڑا دیا جاتا ہے بوم سے اور وہ سارے پلین تباہ ہو گیا لینڈ کرنے سے لے کر مسافروں کو واپس پلین میں بیٹھانے تک جو پورا وقت تھا وہ چھپن منٹ تھا 56 منٹ 56 منٹ کے اندر چار ائر فورس کی پلین لینڈ کرتا ہے آپریشن ہوتا ہے اور سارے مسافروں کو واپس لے کر جا جاتا ہے جب یہ لوگ واپس یہاں سے جاتے ہیں اس کے بعد ایدی ایمین کو ساری خبر ملتی ہے اور ایدی ایمین ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے بعد جو اس کی حالت ہوئی کیونکہ اس کے دیش میں گھس گیا لگے بعد میں اس نے یہ بھی مانوادکار کا مددہ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اس طرح دوسرے کی دیش کی سیمہ میں گھس کر یہ آپریشن کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ بیکار کی چیزیں تھی چھپن منٹ میں یہ آپریشن کرنے کے بعد باقعدہ شرمل شیخ پلین پہنچتا ہے وہاں پہ اس کے بعد یہ لوگ اگلے دن صبح 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 اسرائیل پہنچتے ہیں اور اسرائیل میں اس وقت کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں تمام لوگ ائرپورٹ کے باہر انہیں خبر مل گئی تھی باقعدہ پرائیم نیسٹر جو تھے وہ اس کا ایننونس کرتے ہیں کہ آپریشن کامیاب رہا ایک صرف اس میں جو پورا ہے ایک جو بندھک تھا اسرائیلی وہ وہاں پہ اس میں اس کی موت ہو جاتی ہے اور نیتن یاہو کو جب واپس پلین سے لے کر آ رہے تھے تو وہ بھی دم توڑ دیتے ہیں پلین میں ہی زمین پہ اترنے سے پہلے ہی ایک اور مہیلہ تھی جس کی طبیت خراب ہو گئی تھی تو اس کو اس ٹرمینل ائرپورٹ سے اٹھا کر ایک ہسپیٹل میں ایڈمیت کرا دیا گیا تھا جب یہ آپریشن ختم ہوتا اس کے بعد بات میں یہ خبر آتی ہے کہ اس کے نیکسٹ ہے چونکہ بری طرح سے چڑھا ہوا تھا ہیڈی امین وہ اپنے آرمی کو آرڈر دیتا اور ہسپیٹل میں اس لیڈی کو بھی مار دیا جاتا ہے تو کل ملا کر صرف دو بندھکوں کی موت تھی باقی بانوے باہفاظت اپنے گھر پہنچے نیتن یاہو کی موت ہوتی ہے اور ان کا جو اس کی شہادت پورے اسرائیل میں اتنا گروہ اور اتنا بڑا نام ہو جاتا اس کے بعد اس فیملی کا کہ آگے چل کر نیتن یاہو کی اسی بہادری کا کہتے ہیں کہ شاید سلہ ہے جو ان کے چھوٹے بھائی بعد میں راجنیتی میں آتے ہیں چناؤں لڑتے ہیں اور اسے ایک آپریشن تھنڈر بول کا جو پرانا کی یادیں ہیں تھی لوگوں کے دن میں وہ ان کو جتوا دیتی اور آج وہ اسرائیل کے پرائیم نیسٹر ہے یہ تھی پوری کہانی آپریشن تھنڈر بول کی اور یہ اس لیے بھی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ واقعی ایک چار ہزار کلومیٹر دور دوسرے دیش میں جا کر آپریشن کرنا پلین کو سو فیٹ کے نیچے تک کی اڑان رکھنا بینہ ایٹی سی کو بینہ کسی کو خبر دیا رنوے پر لینڈ کرانا رنوے پر اترنے کے بعد اس کے عادر اپنے لوگوں کو اور وہ بھی ایک دو چار لوگ نہیں بلکہ قریب ایک سو سولہ لوگ ہیں ان کو چھڑانا واپس لے کر آنا مطبع سوچ سے پری کی چیز ہے اور یہ کام ہمیشہ اسرائیل کی اتحاس میں موساط کی اتحاس میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی تو یہ تھی پوری کہان اب نہ نہیں تم سوال بتاؤ اس سے پہلے ایک تو کئی بار انہوں نے کہا اس لیے آج تمام کرائیم تک کے پریوار میں گدارش کروں گا کہ آج ان کو بڑھے تو وش کر دیں یہ سندر بھگوان ہے راج سمند سے بڑی اچھی جگہ ہے یہ اس کے علاوہ اوم شرما ہے میں بھول گیا تھا اوم شرما جی ان کا کل بڑھے تھا تو آپ کو بھی جنم دن کی بہت مبارک اور سندر بھگوان صاحب آپ کو بہت بہت مبارک اس قرآن کچھ لوگوں نے لکھا ایک چیز آرہ آج آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے مجھے لگتا تھا کہ لوگوں کے شکایتیں کہ میل کے جواب نہیں دیتا آج میں نے اچانک دیکھا کہ بہت سارے آپ لوگوں کے میل تو ڈائریکٹ آتے ہیں کچھ کے میل میں نے دیکھا جنگ میں پڑے ہوئے تھے تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کے بھی میل پڑے اب آئندہ میں ڈیلی روٹین مناؤں گا کہ جنگ میل بھی ضرور چک کروں یہ نیترہ کل کرنی ہے آٹو شنکر کی کہانی سننا چاہتے ہیں میں جلدی آپ کو سناؤں گا ساحل بھٹناغر ہیں یہ گورف تیواری کی کہانی سننا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو جلدی سناؤں گا اس کے علاوہ نیلو مشہ جی ہیں یہ راجیب گاندھی کی سٹوری سننا چاہتے ہیں میری میل پہ بات بھی ہوئی میں جلدی سناؤں گا آپ کو آمیتاوا مکھر جی ہیں سونل کمار ناغر یہ بنتی چور کی کہانی یہ بھی انٹرسٹنگ ہے آجے سنگھ ہے انہوں نے باقاعدہ یہ بھیجا آج مجھے اچھا لگا یہ کرائیم تک یہ اتنے بڑے فین ہو گئے ہیں انہوں نے ایک سکرین شورٹ دیا کہ کرائیم تک کے لوگوں کو انہوں نے اپنے موبائل میں ڈی پی بنا رکھا ہے تھانکیو آجے سنگھ ساہب آ وکرم گوھر شرما عجیت ویجے کلکرنی پشپا سونگ رہا ہے یہ کلپنا چاولا کی کہانی سننا چاہتی ہیں گرندر کمار پپو یادف کی ساگر کاشک انہوں نے ایک لمبی لیس دی ہے کہانی کی سمی سید اوم شرما جن کا بڑے تھا کل شاہید اختر وکٹر لوہا ابناش ستاپتھی اور رجت شرما یہ نیوزیلینڈ سے ہیں رجت شرما ایک ہمارے رجت شرما بھی اپنے انڈیا میں ہے انڈیا ٹی وی سے تو اس لئے میں نے بتایا آپ لوگوں کے میل ملے بہت سارے لسٹ ملی اور کہانیوں کی لمبی ایک لسٹ ہوتی جاری ہے میں ضرور آپ سب کو سناؤں گا اب آسیم سے کہوں گا کہ کچھ فٹا فٹ سوال بتا دو سر روحید تریویدی ہے وہ بول رہے اسرائیلی گورنمنٹ اور ان کی انٹیلیجنس ٹیم نے کچھ ہی گھنٹوں میں فیصلہ لے لیا تھا حملے کا لیکن ایسی سیچوئیشن ہندوستان پہ جب آئی تھی تو ہمیں تو اپرووول میں ہی کافی ٹائم لگ گیا تھا ایسا کیوں دیکھیں وہی کئی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو پہلے یہ تو ہم لوگوں کے سامنے ہیں مسود حضر آج بھی پاکستان میں ہمیں چھوڑنا پڑا اسرائیل میں بڑا کلیر ہے کہ وہ ٹیریس سے بات نہیں کریں گا اب تو یو ایس بی خیر نائن الیون کے بعد بہت ساری چیزیں وہاں بدلی ہیں تو وہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی پلین دوبارہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں مان لی جو اس کے اپنے سٹیزن ناغرک بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو دیش پہلے ہے تو موقع ملے گا تو اس پلین کو ہی اڑا دیا جائے گا تو اس طرح کے قانون جب ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے بند کے کام کرتے ہیں اور دوسرا ہے اسی لیے تو ہم اس قصے کو آج یاد کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل نے اتنا فیصلہ اتنا اچھا لیا آپریشن اتنا اچھا ہوا تو ایسی چیزیں کبھی کبھی ہوتی ہیں سر آفتہ بن ساری ہیں وہ بول رہے ہیں کہ زیادہ تار اٹیک میں اس طرح کے اسرائیلی لوگ ہی کیوں ٹارگٹ کیے جاتے ہیں اسرائیلی لوگ کیوں ٹارگٹ کیے جاتے ہیں جیسے مجھے یاد آ رہا جب یہ چھبی سے گیارہ مومبئی کا تھا اس میں بھی جو موشو بچہ تھا اور جو نریبان ہاؤس پہ جو اٹیک ہوا تھا وہ وہاں پہ زیادہ تر اسرائیلی اور یہودی رہتے تھے فلسطین کی جب بات آتی ہے اور فلسطینی جب یہ چونکہ یہ پورا آپریشن فلسطینی جو ٹاریس تھے انہوں نے یہ انجام دیا تھا آئیجیک کیا تھا اسرائیل اور فلسطین کی پوری لڑائی ہے اپنی سرکار کو لے کر زمین کو لے کر غازہ پٹی کو لے کر تو اسی لیے جب کوئی اس طرح کی آرگنیزیشن کچھ کرتا ہے تو وہ یہودیوں کے خلاف کرتا ہے اور اس کے جڑ میں یہی لڑائی ہوتی ہے اسرائیل اور فلسطین کی سر نرمل بھاردواج وہ بول رہے ہیں کہ ان کا کوئیشن یہ ہے کہ انڈیا کیا اس طرح کی اٹیک کے لیے پرپیر ہے کاندار کے فیل ہونے کے باڈ دیکھیں اب ہندوستان میں بہت ساری چیزیں بدلی ہیں ہم بہت ساری چیزیں جو پہلے نہیں سوچتے تھے ہم نے سوچنا شروع کیا ہے اور اب اس طرح کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں خاص طور پر 26 سے 11 نے ہمیں بہت سارے سبق دیئے ہیں کیسے آپریشن کو انجام دینا ہے کب کہاں NSG کمانڈو یا اس طرح کی جو ایکسپرٹ ٹیمیں ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے ان کو کیسے ٹریننگ ہونا چاہیے دنیا کی الگ الگ کنٹریز جو اس میں مہارت رکھتی ہیں چاہے وہ اسرائیل ہو US ہو باقی ان کے ساتھ ہماری جوائنٹ ٹریننگ بھی ہوتی ہے تو وقت سکھا دیتا ہے اور ہم لوگ اب پہلے کے مقابلے جو ہے ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں لیکن ہاں بہت سارے ایسے کنٹریز جو اتنے ایڈوانس ہیں ان چیزوں کو لے کر خاص طور پر انٹی ٹیررزم کو لے کر وہاں تک پہنچنے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اور بہت سارے کام کی ضرورت ہے سر دبیانشو راج ہے وہ بول رہا ہے کہ اس ہائیجیکنگ کا ماسٹر مائنڈ ایڈی امین تھا یا صرف ساتھ دے رہا تھا یا کوئی اور تھا اس کے پیچھے نہیں ایکچلی یہ پوری ہائیجیکنگ کی جو پلاننگ تھی وہ فلسطینی جو لیبریشن تھا وہ منہ آپ کو بطایا جو وہ لوگ تھے سنگٹن ایڈی امین کا صافٹ کورنا شروع سے تھا اسرائیل کو لے کر آپ کو یاسر ارفات کو لے کر تو ہائیجیکنگ میں اس کا کوئی کبھی رول نہیں آیا سامنے لیکن ہاں ہائیجیکر کو ہی پتا تھا کہ ہمیں کس کیونکہ ہر کنٹری اجازت نہیں دیتا اس طرح کے پلان کو جو ہائیجیک ہو چکا اپنے ہاں لینڈ کروانے میں جیسے ہائے آپ کو یاد ہوگا کاندھار میں پاکستان نے بھی منہ کر دیا تھا کیونکہ پاکستان کو ایڈر تھا کہ ایک تو رشتہ ویسی خراب اور اگر وہ اس کو وہاں پہ اترنے کی اجازت دیتے ہیں اور وہی رکھتے ہیں تو پاکستان پہ انگلی اٹھے گی تو پاکستان نے صرف اور صرف اس کو روکا اور فیول بھرنے کے لیے جب بات کی تھی تو بس اس کے بعد لیکن اس کو فوراں روانہ کر دیا تھا تو ان کو بھی پتا تھا کہ ایڈی ایمین آسانی سے مان جائے گا اور یوگانڈا میں ہم اتر سکتے ہیں اور وہی ہوا ایڈی ایمین کا سوفٹ کارنر تھا اس لئے اس کو اترنے کا موقع ملا سر ابھینام مطل ہے وہ گولنا جب پلین سوفٹ کی اچائی پر اڑ رہا تھا تو کیا وہاں کے آرمی کو سوفٹ کی آواز نہیں سنائی دی ابھینام جی میں نے کہا کہ اس میں کئی چیزیں ایسی تھی اس ائر فورس کے پلین میں جو کئی خوبیاں تھی کہ اس کی آواز کتنی ہوگی یہ سوفٹ تک کیوں اڑان بھر سکتا ہے کی نہیں تو یہ ساری چیزیں تھیں لیکن یہ پلک جھپکتے میں نے کہا کہ جب آپ کو لینڈ کرنے سے لے کے مسافروں کو آزاد کرانے تک 56 منٹ میں سب کچھ ہو گیا تو آپ سوچیں کہ وہ لینڈ کرا کر اور پھر وہاں پہ کبضہ کرنا کیونکہ ائرپورٹ کے آس پاس ہی وہاں پہ اس وقت یگانڈا کے آرمی کے لوگ تھے باقی وہاں پہ آس پاس میں اور کوئی آرمی کا بیس یا وہ نہیں تھا اور یگانڈا نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی کی ائرپورٹ پہ اس طرح سے دشمن آ کر اترے گا اور اس کو چھوڑا کر لے جائے گا next to impossible تھا ان کی سوچ کے حساب سے تو یہ سب کچھ ایک تو عجیب ہوا اچانک ہوا بہت تیزی سے ہوا اس لئے اس کو تھنڈر بول کہتے ہیں کیونکہ بجلی کی تیزی سے ہوا تو کچھ سمجھی بھی نہیں آیا اور کام ہو گیا سر فہین بیک بول رہا ہے کہ ایڈی امین کا کیا ہوا تھا ایڈی امین کی کہانی میں آپ کو جلدی سنوں گا ڈیٹیل میں سنوں گا اس لئے اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی بولنا مجھے لگتا پھر خلاصہ ہوتا جائے گا بہت انٹرسنگ کہانی اور اچھا ہوا میں کوشش کروں گا کہ بہت جلدی ایڈی امین پہ آپ کو ڈیٹیل میں کہانی سنوں سر بیکاس کمار ہے وہ بول رہا ہے کہ اس ٹائم پہ اسرائیل کا ساتھ کس کس ملک نے دیا تھا اور کس کس نے نہیں دیا تھا لمبی فیرست ہے جو بھی مطلب ہائی جیکنگ کے خبر سن کر تو ہر ایک کنٹری نے سپورٹ کیا تھا دوسرا کئی افریقی دیش نے ہی اسرائیل کا سپورٹ کیا تھا اور جو جو ایڈی امین کے دوست ملک تھے ان سب سے اسرائیل نے امریکہ نے سب نے بات کی تھی اور ان لوگوں نے ایڈی امین سے بات کی تھی بٹی ایڈی امین کا اس وقت یہ رولتا ہے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے اور ہو سکتا ہے اگر میں زیادہ ان کے اوپر وہ ڈالوں پریشر ڈالوں تو وہ بندکوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ ایک اس نے بہانہ لیا تھا لیکن یہ اندر سے سب کو پتا تھا کہ ایڈی امین کس کی طرف ہے سر ایک سوال ہے نویت خان کا کہ اس طریقے کے حملے دنیا میں پہلی بار ہوا تھا تو اسے جتنے بھی اب تک ہائی جیک ہیں ائرپورٹ پر خوش کر خاموشی سے پلین کو لینڈ کرا کر اور اپنے لوگوں کو چھوڑا کر لے جانے کی یہ پہلی نہیں مجھے لگتا کہ پہلی اور ابھی تک کی آخری ہی ہے ابھی تک اس کے بعد ایسا ہوا نہیں کیونکہ اگر میں اس کو اسامہ سے جڑوں تو وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ وہاں پہ تو ایک گھر ہے اس گھر کے اندر اسامہ ہے اس کو جا کر اور وہاں پہ آپ کو معلوم آپ کا ٹارگیٹ ایک ہے بہت یہاں پہ ایک سو سولہ لوگ ہیں اور ان سب کو بچانا ہے اور فوج بھی کھڑی ہے ان سے بھی نہیں پٹنا آتنگوادی بھی ہیں جو این ٹیم پہ خود کو گھرتا دیکھ ہو سکتا خود کو بھی مار لیں اور ان کو بھی مار دیں تو یہ بڑا جوکشن کا کام تھا اور دوسرا سب سے ہی کہ اتنی دور اننون جگہ آپ کے ملک سے چار ہزار کلومیٹر دور رات کا وقت تو بہت سارے خطرے تھے اس لئے یہ واقعی سب سے انوکھا ہے اور پہلا تو تھا ہی اور مجھے لگتا ابھی تک آخری بھی ہے سر ایک نتین جہاں ہے وہ بول رہا ہے کہ کیا یہ کٹرپند کی سوچ کا نتیجہ نہیں تھی ہائی جیکنگ کٹرپند نہیں ہوتی تو یہ ہائی جیکنگ نہیں ہوتی کیونکہ بات جب آپ کسی ٹیرریس آرگنیریشن کے ساتھ جڑتی ہے تو پھر تو تو سوچ کٹر ہی ہو جاتی ہے پھر چاہے وہ اس وقت فلسطین کے لیے لڑ رہے وہ آتنگواری سنگٹھن ہو یا پھر جو دوسرے باقی کسی اور نام پہ لڑتے ہیں وہ سنگٹھن ہو تو جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوں گی اچھی تو ہوں گی نہیں بری ہی ہوں گی سر نوین شرما ہے وہ بولا سرکشہ ایجنسی اتنی جلدی پریس کونفرنس کیوں کرتی ہیں کون چاہتا ہے کہ سیگریٹ چیزیں سب کو پتہ لگ جائیں سرکشہ ایجنسی اتنی جلدی کیوں پریس کونفرنس کرتی ہیں دو تین چیزیں میں پوری طرح سے سرکشہ ایجنسیوں کو اس میں درکنار بھی نہیں کروں گا جب اچھا کام کرتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ لوگوں تک پہنچے پتہ چلے ان کی تعریف ہو کیونکہ برا ہوتا ہے تو ہم ہی لوگ ان کو گالیوی دیتے ان کو گھیڑتے بھی ہیں تو اس لئے لیکن یہ بھی ہے کہ جب سرکشہ ایجنسی پریس کونفرنس کرتی ہیں تو عام طور پر وہ خلاصیں نہیں کرتی ہیں جو اس کیس کی جانچ پہ زیادہ اثر ڈالے اسی پہ مجھے اس سوال پہ ہی آپ کے ایک جواب یاد آتا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے آسیم بتا رہا تھا کل بہت سارے جو کہانیاں تھی اس میں کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ان آئیے پہ بھی سوال اٹھایا گیا اب میں نے کل آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ ایک چیز شاید آپ لوگ بھل گئے مطلب وہ میرے اوپر تھا کہ میں ان آئیے پہ شک کر رہا ہوں تو میں اس کو بہت ایمانداری صاحب کو جواب دیتا ہوں کہ میں نے شروع میں جو شروعات کی تھی کل وہ یہی کہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر سال کچھ خاص موقع پر کچھ آتانگوادی پکڑے جاتے ہیں ویسپوٹک پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے یہ بیس سال کا میں نے ایگزامپل دیا تھا آپ کو سرکشہ ایجنسیوں جو بھی کرتی ہیں اپنے دیش کی حفاظت کے لیے وہ سب تاریف کرنی چاہیے اور ہمیشہ کرنی چاہیے لیکن کئی بار یہ سوال اٹھتے ہیں آج مجھے یہ بھی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ چیزیں آ رہے ہیں کہ جو ویسپوٹک کی سامگری تھی وہ ایکچلی ستلی بم ٹائپ کی تھی کیمیکل تھا کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ اب تک ہندوستان میں آئیس آئیس کے نام پر جتے لوگ پکڑے گئے ہیں جن کو پکڑا گیا ہے وہ سب کوٹ سے بعد میں بری ہو گئے تو ان گرفتاریوں کو بھی لے کے کل کے بعد سے آج تو سوشل میڈیا پر لگاتا رہی ہے اس کو شک اور سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ کو دیکھیں میڈیا کا کام کیا ہے ایک وچ ڈوک کی طرح نظر رکھنا آپ کو اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو سوال کرنا چاہیے اور جو ایجنسی آپ کے سامنے آ کے دعوے وعدے کرتی ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے جیسے اس میں ایک بڑا بیسک سا سوال ہے کہ ایک ہندلر جو ہے وہ ویدیش میں بیٹھاوا ہے جو سارا بریف کر رہا تھا کہاں کہاں کیا کرنا ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک ہندلر کا نام کیا ہے نمبر دو وہ کس دیش میں بیٹھا ہے وہ پاکستان میں ہے یا ایسایس کا اگر گڑھ ہے اور جنم ہے ایراک میں تو وہاں ہے سیریا میں ہے کہاں ہے تو یہ بہت ساری چیزیں شک اور سوال کھڑے کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ پوری طرح سے صرف نیگیٹیو سوچیں گی نہیں یہ سارے فرضی ہیں ساری ایجنسیاں ایسی کرتی وہ بھی غلط ہے لیکن جہاں جہاں کمیاں ہے ان کو ٹوکنا ان کو اٹھانا ان کو پوچھنا یہ بھی ایک جنرلزم کا فرض ہے لیکن اس سے ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ سیدھے سامنے والے کی نیت پہ ہی سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور سب سے ڈر کی بات کیا ہوتی ہے کہ یہ نیت پہ بھی سوال اٹھانا میری نظر میں غلط نہیں ہے غلط تب ہوتا ہے جب آپ کسی کا دھرم دیکھ کے نیت پہ کریں اور دھرم دیکھ کے اس کی سچائے اور برائی کا فیصلہ کریں یہ نہیں ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ جو سچ ہے صرف اس پہ بات کرنی چاہیے کون سچ بول رہا ہے کبھی اس پہ دھیانی نہیں دینا چاہیے بولنے والا کون ہے اس کا نام کیا ہے کس دھرم سے ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا سچ کیا ہے یہ فوکس ہونا چاہیے سر دانش خان بول رہا ہے کیا موساد سب سے سٹرونگ باقی ایجنسیوں سے موساد دیکھیں ہے تو لیکن اب بہت سا سی آئی ایو کو بھی آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کی جی بھی کو کیسے کر سکتے ہیں جو رشیہ کی ہے ایم آئی سکس یوکے کی کیسے کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہے لیکن ہاں موساد کے کچھ کارنا میں موساد کی ناکامی بھی ہے ایسے کئی آپریشن ہے ایک دن میں کسی دن آپ کو آج میں نے تاریخ کی سنو ایک موساد کا اب تک کا سب سے بڑا جو فیلیر رہا ہے ایک آپریشن اس کا قصہ میں ضرور کسی دن آپ کو سناؤں گا ڈیٹیل میں میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں اس لئے فیکٹس میں ایک بار چیک کرنوں گا دن میں سناؤں گا سر کچھ لوگ ہیں جو نام کے لیے نہیں لے پائے تو ان کے لیے بتاؤ سر شیبا جی ہیں شیبا مشرا سمیت پاوار شیبا مشرا جی آج ہاں میل بھی میں نے پڑھا تھا شرط پاوار صاحب ایک نیتا بھی ہمارے روشن سنگھ روشن سنگھ صاحب سب سے ینگسٹ ویورز بول رہا ہے روشن سنگھ صاحب سولہ سال مطلب آپ کا ٹینتھ ویند کا ایکزام ہوگا تو پڑھائی پہ دھیان دیجئے سب کاشک سرکار راہل کمار نرمل بھاردواج کاشک سرکار راہل نرمل بھاردواج نکھی لائیر نکھی لائیر صاحب آشیز جی کیر شاہ دانش خان کیل شاہ دانش ہیدر نکوی ایک ہمارے ہیدر نکوی ہیں امیت سنگھ بھی ہمارے آمیت کمار دھریندر ناغر چلیے اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر اور میں جو کوشش کرتا ہوں کئی لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور ایک آج مجھے سنانے کو تیار ہوں بٹ ایک دن میں صرف چوبیس گھنٹہ ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹے میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اور وقت کے حساب سے بندھے ہوئے ہیں تو اس لئے وقت ملتا نہیں لیکن کوشش کروں گا جب جب کبھی موقع ملے تو میں ضرور دلی تک سناؤں گا اور بتاؤں گا کل آپ سے ملاقات ہوگی رات نو بجے اجازت دیجئے اس لئے کی چلتا ہوں مباردات کی تیاری کرنی ہے اور کل ایک نئی کہانی کے ساتھ ملاقات کریں گے اچھے رہیے آپ لوگ خوش رہیے ہمیشہ سہت بند رہیے and thank you very much موسیقی